چھوٹے خاند کچھ اور ضرورتوں تو بتائیں زینت نے عدب سے سوال کرتے عیسیٰ کو دیکھا تھکن کے باوجود اتمنان کی رونک چھائی تھی اس کے چہرے پر نیلی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی تھی کھانا کھا لینا تو پھر پروا کے لیے ہات چوکلیٹ ملک بنا دینا نہا رہی ہے تھن نہ لگ جائے وہ بولا تو زینت مسکر آ کر سر ہلا گئے جیسے وہ خیال رکھ رہا تھا ہر ایک بات پر توجہ دے رہا تھا زینت کو چھوٹی گڑیا پر رشک آیا اگل سے پیدل تھی مسیبتوں کو آگے بڑھ بڑھ کر گلے لگا لینے والی مگر قسمت کی بہت اچھی نکلی تھی سامنے بیٹھا مگرور خانزہ تھا اس کا دیوانہ جو چکا تھا زینت سر ہلا کر چلی گئی پروا تین منٹ میں ہی باہر نکلتی سردی سے کپ کپ آ رہی تھی چہرہ فریش ہو گیا تھا بال اب کندوں سے اچھے خاصے نیچے جاتے تھے عیسیٰ نے جلدی سے اٹھ کر اس کے گیلے بالوں کو ٹاول میں سمیٹ دیا سوفے پر اپنے پاس بٹھا کر اپنی گرم شال اس پر ڈال کر اچھے سے چھپا دیا میں کھانا کیسے پروا تو پوری کی پوری چھپ کر پریشان ہو گئی چہرے کے علاوہ ہاتھ پاؤں تک اس نے شال میں چھپا دیا میں کھلا دوں گا شال مت اتارنا وہ اتمنان سے بول کر کھانا نکالنے لگا پروا اسے تک دی جا رہی تھی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا اسے کھانا کھلا رہا تھا چمچ میں بچوں کی طرح تھوڑے تھوڑے چاول ڈال کر کھلا تھا پروا کو تھکا رہا تھا عیسیٰ جی زیادہ چاول دے وہ بیچارگی سے بولی چاول موں میں جاتے ہی گھوم ہو جاتے اسے لگا ایسے تو رات گئے تک بیٹھ کر کھاتی رہے گی پیٹ نہیں بھرے گا عیسیٰ نے چونگ کر اسے دیکھا موں دیکھو اپنا چھوٹا سا تو ہے وہ ہس پڑا اس کے ہونٹوں کا دھانا ٹویٹی کی طرح ننہ سا تھا اس کے ہونٹوں کا دھانا ٹویٹی کی طرح ننہ سا تھا میں بڑا سا کھول سکتی ہوں پروا نے کہتے باقاعدہ موں کھول کر دکھایا عیسیٰ کہکا لگا کر ہسا اچھا یہ لو بھوکی بھی لی وہ چمچ بھر بھر کر موں میں ڈالنے لگا پروا پل بھر میں تیزی سے گڑپ گڑپ کرتی کھاتی چلی گئی پروا تمہیں پتا ہے ہمارے پاس اب ایک اور تمہاری جیسی کیٹ بھی ہے خوبصورت تھی اچانک ریاض کا خیال آنے پر وہ مسکرا کر بولا پروا سوالیا نظروں سے دیکھنے لگی ویٹ دکھاتا ہوں وہ پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر موبائل نکال گیا پانچ منٹ بھی صبر نہیں کر پایا حدیر لالا اور تمہاری پریہان اپیا کا بیٹا ریاض ریاض کی ویڈیو نکال کر اسے موبائل پکڑاتے ہوئے بتایا پروا آنکھیں پھیلائے سکرین کو تک رہی تھی چھوٹا سا سوک سفید گڑا گول مٹول سا اور تیزی سے ٹانگیں چلاتا اور چیخیں مارتا ہوا آہستہ آہستہ اس کی حیرانی جوش اور خوشی میں بدل گئے اس کے بعد عیسیٰ پچھتایا تھا ریاض دکھا کر اس نے کب کھایا کتنا کھایا خبر نہیں تھی گرم چوکلیٹ والا دودھ آیا عیسیٰ نے پلا دیا وہ پی گئے مگر نظر سکرین پڑتی ایک کے بعد اور اور کے بعد اگلی وہ سب ویڈیوز جو اسے موسیٰ اور حدیر اکثر بھیجتے تھے پروا بنا رکے دیکھے جا رہی تھی وہ بوریت سے بچنے کے لئے اس کے بال ڈرائے کر کے برش کرنے لگا نرم شہد رنگ آنکھیں نرم شہد رنگ بال اس کے نازو کندے پر کال ٹکا کر بالوں میں موٹ چھوپاتا ان کی نرمی سے پور سکون ہونے لگا پروا کی بے نیازی پر وہ مو بھی سور کر اٹھا اور سوفے پر بیٹ پر چلی گئی وہ اور پھر لہا فور لیا اردگیر کی پروا نہیں تھی پروا موبائل دے دو اب واپس رات تک جب اس نے موبائل نہیں دیا تو وہ بیچارگی سے بولا بس ایک اور یہ بہت پیارا لگ رہا ہے اس کی آئیس دیکھیں اس کے لپس کتنے ریڈ ہیں یہ چکتہ کتنا ہے اس کے ہاتھ دیکھیں کتنے چھوٹے ہیں وہ بہانے بناتی اسے بھی پہلانے لگی جیسے وہ موبائل لینا بھول جائے گا وہ پروا کو دیکھ کر رہ گیا اسی وقت موبائل پر خانزادہ کی کال آنے لگی عیسیٰ مسکر آیا اور ہاتھ بڑھایا مگر اصل جھٹکا اسے تب لگا جب پروا نے بنا رکے کال کاٹ کر ویڈیو پلے کر دی عیسیٰ کا موں کل گیا پروا ضروری کال ہوگی موبائل دے دو صرف پانچ منٹ کے لیے چاہیے اس نے نرمی سے کہتے ہاتھ بڑھایا تو وہ نفی میں سر ہلاتی روک پھیر گئی یار وہ سر تھام کر بیٹھ گیا خانزادہ نے زینت کو کال کر لی تھوڑی دیر گزری جب زینت اسے کال کا بتانے آئی وہ موبائل لے کر وہیں کمرے میں ٹیلتا بات کرنے لگا ریاض کی ویڈیو دکھا بیٹھا ہوں تب سے موبائل اس نے اپنے قبضے میں لے رکھا ہے میری ساری کالز بھی ریجیکٹ کر رہی ہے بلی اپنے پنجے نکال چکی ہے وہ مسکرا کر پروا کو دیکھتا اس تگی سے بول رہا تھا خانزادہ دے اتمنان بھرا سانس لیا میں جانتا ہوں میرا شہزادہ کسی کو اداس نہیں رہنے دیتا اپنی آنی کو بھی خوش کر دیا نا خانزادہ کے لہجے میں محبت تھی عیسیٰ نے آ بری کال کرتے ہی موبائل زینت کو جا پکڑایا کمرے میں آ کر لائٹس آف کر کے نیل گو روشنی آ جلائیں تو پروا پہلی بار موبائل سے نظر ہٹا کر چونکی عیسیٰ جی نرم مدم سے آواز میں خوف سے اسے پکارا تو اس کے پاس بیٹھتے عیسیٰ نے اسے حصار ملیا جی وہ شرارت سے بولا پروا نے گہرا سانس بھرا جیسے اٹکی سانس بہال ہوئی پھر سے موبائل کی طرف متوجہ ہونے لگی جب عیسیٰ نے موبائل کھینچ کر اپنے قبضے میں کر لیا ریاض کو دیکھنے دیں وہ پریشان سی موبائل کو دیکھ کر بولی اس چھوٹے سے گڑے کو دیکھ کر ہر فکر اور پریشانی بھول گئی تھی وہ روح پھیر کر سوتی لحاف میں چھپ گئی عیسیٰ نے مائنی خیزی سے اسے دیکھا اس کا شرمانہ اسے مجبور کر رہا تھا مسکرانے پر موبائل پر سارے میسیجز اور کالز چیک کیے ایک ایک کو وضاحت دیتا اتمنان دلانے لگا موسیٰ مورے حسن اور احمد دوستوں کو پروا کے مل جانے کی تلا دی تو وہ بھی وہی سے میسیجز پر شروع ہو گئے تھے چھیڑ چھار اور مائنی خیز جملے وہ مسکر آ کر جواب دیتا رہا کمرے کی خاموشی میں پروا کے گھبرا کر کربر بدلنے پر وچوں کا عیسیٰ جی وہ وہاں وہ دوسری طرف ونڈو کے کوئی ہے وہ مجھے لینے آئے ہیں وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سفیت پردےوں کے پار نظر گاڑے دیکھ رہی تھی چہرہ لٹھے کی مانت سفیہ رو رہا تھا کوئی نہیں ہے پروا درخت ہوا ہوا سے درخت کی شاکے ہل رہی ہیں بس اس نے موبائل رکھا نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر سمجھانا چاہا نہیں کوئی ہے مجھے لینے انہیں لگتا ہے میں جسم بیش دی ہوں کلب جاتی وہ انکل وہ کہہ رہے تھے میں نے پیسے دینے ہیں ان کے وہ خوف سے لرزتی ہوئی بول رہی تھی عیسیٰ ساکیت ہو گیا فوراں اٹھ کر سفیت پردوں پر بھاری نیلے پردے برابر کے اب کوئی اکس نہیں تھا نہ چاند کی روشنی پرواں بیٹ پر خود میں سمٹی رو رہی تھی اس کے پاس لیٹ کر اسے خود سے لگاتا وہ اسے خود میں چھپا گیا پرواں یہاں کوئی نہیں آ سکتا سب سمجھ گئے تم پر جھوٹا الزام تھا تم نے ایسا کچھ نہیں کیا ریلاکس ہو جاؤ میں ہوں نہ تمہارے پاس نرمی سے اسے تھپکتا وہ اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا اور وہ ہولے ہولے پرسکون ہوتی آخر کار سو گئے وہ نہیں جانتا تھا اس سارے عرصے میں وہ کہاں رہی کیسے رہی کیا کچھ جھیلا مگر اس کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ وقت اکیلے گزار کر پہلے سے زیادہ کمزور اور خوف زیادہ ہو گئی ہے جو وقت اس پر آیا وہ گزرا نہیں اس کے اندر ٹھہر گیا ایسا جی کچھ توقف کے بعد جب ایسا کو لگا وہ سو چکی ہے اس نے نین سے بھری آواز میں پکارا تو ایسا چونکا جی وہ متوجہ ہوگا اس کی طرف آپ مجھے کہیں نہیں جانے دیں گے نا اس کے سوال پر ایسا کا حسار بے ساکتا اس پر تنگ ہوا سر جھکا کر وہ اس کی طرف دیکھنے لگا وہ امید سے دیکھ رہی تھی جانے کن حالات میں اور کیوں وہ گھر سے گئی تھی مگر یقینا جب جا رہی تھی تب بھی یہی چاہتی تھی کہ اسے روک لیا جائے آج بھی یہی جا رہی تھی پروا میں قسم کھا رہا ہوں اب تم مجھ سے خود دور جانا بھی چاہو گی نا تب بھی نہیں جانے دوں گا اب تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا میرا تم پر حق ہے اور اپنا حق میں کبھی نہیں چھوڑتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولتا وہ اٹھا لہجے میں بولا پروا کے معصوم سے چہرے پر سکون پھیلا ایسا اسے خود سے لگا گیا وہ ماضی سے دسبردار ہو گیا وہ کیوں گئی کہاں گئی سب جانے دیا اور اب پاس ہے اسے پاس رکھے گا اور اب اس سے دور نہیں ہونے والا تھا وہ اہد باندھ رہا تھا اپنی زندگی میں پروا کی اہمیت تو اس نے تب ہی جان لی تھی جب وہ دور ہوئی تھی اب اسے خود سے لگا کر یہ بھی جان گیا کہ جو جو سکون اس میں ہے وہ دنیا میں اسے کہیں نہیں ملے گا اس کے لئے وہ برے حالات سے گزری تھی عیسیٰ نے کچھ دن میں ہی جان لیا تھا کہ وہ دن رات وہ دن رات اس کے پاس رہا قریب رہا اسے ہر طرح سے بہلایا اس کا دل لگانے کے ہر جتن کیے وہ آج بھی وہی معصوم سی پروا تھی مگر بہت بدل گئی تھی اب وہ عیسیٰ کو دور جاتا دیکھ کر یہ ریاض کی طرح چیخیں مار کر اس کا دل دہلا دیتی عیسیٰ اس کے ساتھ بند کر رہ گیا مگر اسے اعتراض نہیں تھا خان زادہ تین دن کے بعد حویلی لوٹا تو پریہان کمرے میں بند تھی ریاض باہر گل جان کی گود میں کھیلتا باپ کو دیکھ کر مچر اٹھا اس کی طبیعت ٹھیک ہے اور پریہان ابھی وہ کچھ بولتی ہیں کہ پیچھے سے خانی بیگم پہنچ کر بول اٹھیں پریہان آج پھر صبح سے کمرے میں بند ہے یہ ماں کے لیے روتا رہا ہم اگر اس نے اٹھایا تک نہیں میری بات سن لو خان گھر میں پہلے ہی بہت ٹینشن ہے خان داور کی بیوی حویلی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے واپس جا چکی ہے بے اولادی کی وجہ سے خان داور کی شادی شدہ زندگی کا اختتام ہو گیا اور آگا جان نے فیصلہ سنا دیا اگر تمہاری بیوی اپنے بچے میں دل جسپی نہیں رکھتی تو ریاض داور اور اس کی بیوی کو دے دیا جائے تو ریاض کو داور اور اس کی بیوی کو دے دیا جائے گا شاید ان کی شادی شدہ زندگی بچ جائے پھر تم سکون سے اپنی بیوی کو مناتے رہنا خانی بیگم ایک ہی سانس میں تفصیل سے آگاہ کرتے ناراض نظر اس پر ڈال کر چلی گئی وہ حیران پریشان سا کھڑا تھا گل جان متاسف ہوئی کل گئی ہے داور کی بیوی ڈاکٹرز کے مطابق دونوں ٹھیک ہیں اللہ کی طرف سے دے رہے مگر اسے لگتا ہے داور میں نقص ہے پہلے تو سب امن تھا اب یاور باپ بننے والا ہے تم باپ بن گئے تو شاید زیادہ محسوس ہو رہا ہے اسے گل جان دل کر افتگی سے بول رہی تھی انہیں محسوس ہوا تو داور لالا کا کیا وہ بھی تو اس کمی کے ساتھ نباہ کر رہے ہیں نا خان زیادہ نے زب سے زبڑے بھیجے آگا جان کو میں جواب دے دوں گا اگر وہ مجھ سے ایسے ہی مانگ لیتی نا بیٹا تو بھی دے دیتا مگر جیسے وہ میرے لالا کو اتنے وقت کے تعلق کے بعد بھی یہ سب کہہ کر گئی ہیں تو سوچئے گا بھی نہیں کہ میں انہیں اپنا بیٹا دوں گا وہ دو ٹوک لہجے میں بولتا ریاض کو دیکھنے لگا جو اپنے ہی ہاتھوں میں کھیلنے میں مصروف تھا گل جان خاموش رہی جیسے انہیں بھی اس کی بات سے اتفاق ہو وہ تیزی سے سیڑیاں پھلانگتا کمرے کی طرف بڑھا اور دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر گیا آج پریہان پر بھی شدید گصہ آ رہا تھا پریہان یہ سکھ کیا ہے اگر تم میری اولاد پالنے میں دلچسپی نہیں رکھتی تو آج صاف صاف بتا دو سینے سے لگے ریاض کو بیٹ پر لٹا کر وہ بلنکٹ میں چھپی پریہان سے رکھوتا چہرہ اور بکھرے با وہ نیم بے ہوش دی فکر سے جھک کر اس کے بکھرے ہوئے بال چہرے سے ہٹائے تو جھٹکا لگا شدید بخار میں جل رہی تھی وہ پریہان اس کا رکھ سار تھپ تھپا کر اسے پکارا تو وہ سرک نیم با آنکھوں سے اسے غائب تماغی سے دیکھنے لگی وہ جلدی سے بلنکٹ اس پر ڈال کر سیٹ کرنے لگا کچھ عرصہ وہ ریاض صلح پروائی جو برد چکی تھی اب اس کا کمرے میں بند ہونا اور ریاض کو نظر انداز کرنے کا سب ایک ہی مطلب لے کر جل کر رہے تھے گل جان داور کی وجہ سے پریشان تھی شاید اس لیے بھی پریہان کی طرف توجہ نہیں تھی ریاض اپنے سامنے کسی کو نہ پا کر بیٹ پر ٹانگے اٹھا اٹھا کر مارتا چیخنے لگ گیا آ رہا ہوں میری جان تم تو سبر کر لو وہ ریاض کے پاس آتا اسے اٹھا کر بولا تو وہ کھل کھلانے لگا اسے جا کر خانی بیگم کو پکڑایا اور پریہان کو چیک اپ کے لیے لے گیا واپس آیا تو شام ہو رہی تھی پریہان کو کمرے میں چھوڑ کر لاؤنج میں آیا ریاض خان یوسف کی گود میں بازو جھولا تھا باتیں کرنے میں مصروف تھا خان آزر اور باقی سب بھی پاس ہی بیٹھے تھے اسے دیکھ کر چونکے بہتر ہے شکر ہے میں واپس آ گیا ورنہ اس نے اکیلے پڑے رہنا تھا اور آپ سب باہر بیٹھ کر کوستے رہ جاتے میں سر ہی لا گیا بلکل نہیں میں سنبھال لوں گا پریہان کو بھی اور اپنے بیٹے کو بھی وہ سنجید کی سے بولا جانتا ہوں ناراض ہو داور کی بیوی کو ریاض دینے کی بات صرف اس لیے کی کہ شاید وہ اس طرح نہ جائے ایک کوشش کی تھی مگر پھر بھی آخری فیستہ تم سے پوچھے بینا نہ کرتا خان یوسف نے گہرا ساس بھر کر خود سے ناراض بیٹے خان زادہ کو وضاحت دی داور لالا عورت نہیں کہ گھر بچانے کی کوشش کریں بے اولادی ہمیشہ سے سب سے پہلے مرد کو تھکاتی ہے مگر لالا نے سبر سے کام لیا شادی کے سات سال گزار دیا اور کبھی قلعہ تک نہیں کیا اچھا ہے وہ چلی گئی گل جان مورے آپ داور لالا کے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈے ان کی شادی کریں ان کا گھر بسائیں اللہ اولاد بھی دے دے گا وہ فیصلہ سنا گیا اس سر پھرے کی ہمیشہ اپنی پکواس ہوتی ہے خان یوسف نے ناک چڑھا کر آزر کو دیکھا گل جان کا چہرہ اس فیصلے سے دماغ اٹھا وہ سکون سے بولتا اٹھ کر کمرے میں چلا گیا پریہان آنکھیں موندے پڑی تھی بخار اب کچھ کم تھا پریہان ٹھیک ہو نا اس کے قریب آ کر نرمی سے اس نے پوچھا تو وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی سر میں درد وہ بھیگی آواز میں بولتی لب بھینچ گئی گرم کپ کپ آتے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ماتھے پر رکھ گئی وہ بے ساکتا مسکر آیا اس کی تپتی پیشانی پر نرمی سے لب رکھے اور اس کا سر دبانے لگا وہ سکون سے اس کے کندے پر سر رکھ کر اب سو گئی تھی